ایک بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کا پیشنٹ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو وہ ہسپٹل والے اس کے پیشنٹ کے رشتداروں کو یہ کمپنسری کر لیتے ہیں کہ میڈیسین جو ہے انہی کے میڈیکل سے لیا جائے جبکہ یہ الیگل ہے اس بات کی پیشنٹ کے رشتداروں کو آزادی ہے کہ وہ جان سے چاہے میڈیسین خرید سکتے ہیں خاص کر کے ایڈی اے کا یہ رول ہے مہارشہ میں ایک دو ہزار و آویس کا ایک جی آر ہے جو کہتا ہے کہ کسی کوئی بھی ہسپٹل جو ہے اس بات کے لیے پیشنٹ کو یا اس کے رشتداروں کو فوس نہیں کر سکتا ہے کہ میڈیسین انہی کے میڈیکل سٹور سے لے یہ الیگل ہے اور ایڈی اے اس کے خلاف یا آپ ایڈی اے کے پاس جا کر کاروائی کر سکتے ہیں پچھلے دنوں کے اندر ہمارے ایک دوست کے والی صاحب ایک ہسپٹل میں ایڈ بیٹ تھے ان کو ایک سیرف دی گئی جو صرف چالیس ایمیل کی تھی اور اس کی قوس تھی ان کے میڈیکل سٹور پر بیس ہزار پاس سو رو گئے جب ہم نے باہر سے اس کو معلوم کیا تو وہی میڈیسین جو ہے ہم کو دس زر پاس سو میں ملی ہم نے وہ باہر سے لائیا جب باہر سے لائیا تو وہ ہسپٹل والے اس بات کو لینے کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں ہم باہر کے میڈیسین نہیں لیے تھے تو یہ غلط ہے ہم نے جب تھوڑا سا ان کو ڈان ڈپٹ کی تو ان لوگوں نے اس کو خبول کیا لیکن سوال یہ ہے کہ کئی لوگ بیچارے جو غریب ہیں پیٹ کاٹ کے اپنے پیسے کم لے کر آتے ہیں لیکن صرف اپنے میڈیکل سے ان کو لینے لگانے کے لیے ان کو کئی زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو پلیس آپ ڈاکٹر سے گزارش ہے کہ بھئی ایسا نہ کریں آپ ڈاکٹر ہے آپ کا ہسپٹل ہے آپ کی آپ آپ کی چارجس لے لیکن میڈیکل میڈیسین جو ہے پیشنٹ اگر باہر سے لاتا ہے تو اس کو الاغ کریں ہسپٹل والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ہسپٹل میں یہ لکھ کر لگائے کہ وہ جہاں پیشنٹ یا ان کے رشتار جہاں سے چاہتے ہیں وہ میڈیسین